پارٹی اور الٹا بخاری کے لئے بڑی خوشی کا دن ہے کیوں آج قصبہ سوپور سے ہمارے کچھ زیزت سادی خلو صاحب اور جعوید صاحب جوائن کیے ہیں آج اس پارٹی میں اور جو آلڈی ہمارے وہاں باقی ساتھی دیں ان کے ساتھ اور ان کے باقی رفقہ ان سب نے جوائن کیا ہے سوپور جیسے آپ کو معلوم ہے جمع کشمیر ریاست جو پرانی ریاست تھی اس میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ جگہ ہے کچھ حل وجہ رہی کہ یہ دیولپمنٹ میں سب سے پیچھے رہی ہمیں لگتا ہے کہ آج جو یہ ہمارے ساتھ جوائننگز ہوئی ہیں اور جس طرح سے ہمارا آج تواد لکھایا ہوا ہے سوپور سے جو لوگ آئے تھے جنہوں نے جوائن کیا کہ ہم سوپور کی ڈیولپمنٹ کے لیے ایک رور میپ جو اپنی پارٹی کا ہے اسے اب ان لوگوں کے ذریعے سے وہاں امپلومنٹ کر سکتے ہیں دیکھیں جو ابھی لینڈ لوز ہم نے دیکھے ہیں جو دو دن پہلے شائع ہوئے ہیں دریکونین لوز ہیں اور دنیا میں ہم نے کوئی ایسی جگہ نہیں دیکھی ہے جہاں پہ لوگوں کو اس طرح سے قبضے سے خارج کیا جائے گا جن کے وہاں بیلڈنگز بنی ہوئے ہوتل زیادہ کمرشل ادارے بنے ہوئے ان کے لیے جو کہا گیا ہے کہ ان کو نکالا جائے گا اگر لیز ایکسپائر ہوئے تھے اور لیز ایکسٹینڈ نہیں ہوئے تو ان لوگوں کی گلتی تو نہیں ہے اگر پچھلی سرکاروں نے وہ نہیں کیا مجھے نہیں لگتا ہے کہ جو یہ قانون لائے گیا ہے یہ عمل اس پہ عمل کی ہی نہیں جا سکتی ہے نمبر ایک نمبر دو ایٹس این ہومن کل کوئی غلط تھا آج سہی راستے پہ آنا چاہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں بچوں کو رہا کرو ہم کیوں کہتے ہیں بچوں کو رہا کرو یا بزرگوں کو رہا کرو کل ان سے گلتی ہوئی ہے آج اگر وہ سہی راستے پہ چاہے جب ہم وہ کہتے ہیں تو ان کو کیا عمر صاحب کو ہم ڈینائی کریں گے وہ سپیس اگر عمر صاحب کو اپنی جگہ خود احساس ہوا ہے کہ وہ غلط ہے تو ٹھیک ہے we welcome it کہہ سکتے ہیں ڈریکٹلی کہ آلتہ بکھاری نے جو آٹھ مارک جو ہزار بیس کو کہا وہ ہی ساشتا ہے ہم نے وقت جایا ہے کہ سچ وہ ہی ہے میں نے آپ کو اس دن بھی کہا ہے آج بھی کہتا ہوں سب وہ ہی کہہ رہیں گے اور میں ان سب کے اس تبدیلی آف سوچ کو ویلکم کرتا ہوں ہم ہم ہندوستان کے شہری ہیں ہم وہی حقوق ہیں جو ہندوستان کے کیسی جای ریتو ہے